تکلیف میں سبر سے کام لو کیونکہ سونے کو آگ سے ازمائے جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا منزل کتنی دور ہے جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے مت کرنا غرور کبھی اپنے آپ پر اے انسان رب نے تیرے جیسے ناجانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دئیے اچھے ہمسفر کا ساتھ انسان کو مشکل راستے میں بھی تھکنے نہیں دیتا کسی غریب کو تنگ مت کر تیری طاقت پیسہ ہے اس کی طاقت اللہ ہے اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے اسے نرم رکھو گفتگو گفتگو ہی بتا دیتی ہے تربیت ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے رشتے پولوں کی طرح ہوتے ہیں اگر توجہ نہ دی جائے تو مر جا جاتے ہیں رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے کبھی نفرت سے کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وکوف سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل ہم ان کی خوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ پنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو کیونکہ مسائل و مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار کرنے سے آسان ہوتے ہیں انسان گھر بدلتا ہے لباس بدلتا ہے رشتے بدلتا ہے دوست بدلتا ہے پھر بھی پریشان کیوں رہتا ہے کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا کرنے کے لیے دوسرا رہا ですね موسیقی